اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدلللہ فیر سے ہوں گے اعلیٰ تعالیٰ آپ سب کو چین سکون دیں آپ اندری میں آسانی پیدا کریں آپ کو ہم سے اسی طریقے سے جوڑے رکھیں آمین تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں ساموسوں کے ریسیپی جو کی بہت ہی مزدار اور اس کی بنا جو ہے دسترخان اندھورا ہے جیسے کی ہم بنانے جا رہے ہیں آلو کے ساموسے جو کی بہت ہی تیسٹی اور سب کی ہی فیبریٹ ہوتے ہیں تو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے تین ابلے ہوئے بڑے آلو لیا ہے جن کو ہم نے بائل کر لیا ہے اور یہاں پر ان کو تھنڈا کر لیا ہے ہم نے اور یہاں پر لیا ہے ہم نے آدھا کپھارا دھنیا تو پہلے ہم آلووں کو توڑ لیں گے آلووں کو ہم ہاتھ سے توڑیں گے ساموسوں کی سٹفنی جب آپ تیار کریں تو آلو کو جو ہے ہاتھ سے میش کریں کیونکہ آلو جو ہے کہیں کہیں پر بھی موٹا آلو آتا ہے تو اچھا لگتا ہے تو یہاں پر ڈال دیتے ہیں کچھ مسائلے تھری ھوٹھ ٹیسپن ڈال دیں گے دھنیا پاؤڑا تھری ھوٹھ ٹیسپن ڈال دیں گے دھنیا دیں گے ھاپنا ہم مرچ پاؤڑا ہمارکہ satu ھوٹھ ٹیسپن ڈال دیں گے کھلی تھری ھوٹھ ٹی ھوٹھ ٹیسپن ڈال دیں گے چ друзья کھراکہ ڈالby دو مرچ دو فیادی每emi مرچ فروزن مٹگ لی ہے یہاں پر آپ کی مرضی ہو تو ڈالیں یہاں پر ہم نے آدھا گپ مٹگ لی ہے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے مسالے یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے تو چھوک لیتے ہیں اسی اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہاں پر ہم نے ایک پین دیا ہے اس میں 1 ٹیبل سکون ڈال دیں گے ویجی ٹیبل اوئل تیل کرم ہونے کے بعد اس میں ڈال دیں گے 1 ٹیسپون زیرہ زیرے کو چٹفنے دیں گے زیرہ چٹف چکا ہے اس میں ڈال دیں گے سٹفنگ دو منٹ تا ہم نے اسٹفنگ کو اچھی طرح گھول لیا ہے تیل کے اور زیرے کے ساتھ میں آپ اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اسے تھنڈا ہونے دیں گے اسٹفنگ یہاں پر کمپلیٹلی تھنڈی ہو چکی ہے اسے ایک سائیڈ رکھیں گے اور یہاں پر لیتے ہیں ایک باول اس میں لیں گے 2 ٹیبل سپون میدہ تھوڑا سا پائن ڈال کر اس کی سلاری بدا نہیں گے اب یہاں پر ہم سموسہ پٹی دیں گے اس کو اس طریقے سے موڑیں گے اس کو اس طریقے سے یہاں پر لگائیں گے اس کونے سے جب یہ اس کونے میں ایک کون کی طرح بن جائے گا تو اسٹفنگ بھریں گے اس میں ہم یہاں سے فولڈ کریں گے اور جو یہ کونہ بچا ہے اس پر اس طریقے سے اس سلاری لگائیں گے اور ان کونوں کو یہاں سے ہم موڑ دیں گے یہ بلکل سیل ہو چکا ہے اور اس طریقے سے سارے سموسے ہم تیار کر دیں گے سموسے یہاں پر ہم نے بنا کر رکھ لیا ہے اتنی سٹفنگ میں یہاں پر قریب 25 سے 26 سموسے مان کر دیار ہوئے ہیں یہاں پر ہم نے تیل لب دیا ہے میڈیم ٹو لور ہیٹ پر زیادہ تیل آنچپورہ میں نہیں سیکھیں گے تیل ہلکا ورم ہو گیا ہے تو اس میں ڈال دیں گے کر کے سموسے ہلکی آج پر سیکھنے سے یہ کرسپی ہو جاتے ہیں اگر آپ انہوں کو تیز آج پر سیکھیں گے تو اس میں چھالے سے پڑ جائیں گے جو کہ بلکل بھی اچھے نہیں لگیں گے خوبصورت گولڈن کلر آ چکا ہے ہر طرف سے کرسپی اور کاری سیز چکے ہیں تو انہیں ہم نکال لیں گے دیکھیں گرمہ گرم سموسے ہاں پر مزیدار بن کر بلکل تیار ہیں جو کہ بنایا ہے ہم نے بہت جلی سے ساتھ ہی ہم اس کو آپ کو تونکا دکھاتے ہیں کہ کتنے کرسپی اور مزیدار بنے ہیں تو دیکھیں کتنے تیسٹی یہ بنے ہیں اور کس کا دل نہیں جائے گا اس کو کھانے کے لیے تو آلو کے سموسے جھٹ پٹ بن کر تیار ہیں تو ضرور ٹرائے کریں آپ اس کو اور آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اپنے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں ہم سے اسی طریقے سے جڑے رہیں اللہ حافظ